اسلام علیکم ورحمت اللہ میں وشہم ستبر اس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز مولانا توقیر رزا خان ہندوستان کا معروف نام ہے آلہ حضرت مولانا احمد رزا خان بریلوی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اتحاد ملڈ کونسل کے چیرمین ہیں ہری دوار نے جب دھرم سنصد ہوئی تو انہوں نے اپنے یہاں بریلی میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم سات جنوری کو جمعہ کی نماز کے بعد بریلی کے میدان میں ایک اجتماع کریں گے لوگوں کو وہاں بلا رہے ہیں اور وہاں ہم آ کر کہیں گے کہ ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہندو نے شدت پسند مذہبی لیڈروں نے دہشت گردوں نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے بیس میلین مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اس دیش کو ہندو راشت بنائیں گے اور سرکار چپ ہے کوئی جواب نہیں دے جا رہا ہے تو ہم اس میدان میں مرنے کے لئے کٹنے کے لئے کٹھا ہوں گے سرکار چاہے تو ان گھنڈو اور دہشت گردوں کو بھیج کر ہمارا قتل عام کریں پھر آرمی اور پولیس کو بھیج کر ہمارا قتل عام کرائیں ہم تیار ہیں اگر ہمارے خون سے ان کی پیاس بچتی ہے اگر ہمارے قتل سے ان کی تمنہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم یہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں مرانا توقیر رزا خان نے آج سات جنوری کو اپنے وعدہ پورا کیا بریلی کے میدان میں ایک بڑی بھی ریکٹھا ہوئی اب ویڈیو اور ویزول دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لرنا ہماری فطرت میں شامل ہے ہم نے کئی طاقتور قوموں کو کئی آرمی اور فوجوں کو شکست سے دوچار کیا ہے اور آج بھی ہم لرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تم سے نہیں ہندووں سے نہیں ان سے نہیں جو ہمیں جان سے مارنے کی ہمارا قتل کرنے کی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں بلکہ ہم چائنہ سے لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم پاکستان سے لڑنے کے لئے تیار ہیں آج ہم اپنے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں اور یہ لاکھوں کا مجمع اس بات کے لئے تیار ہے کہ چائنہ نے ہماری سرزمین پر جو قبضہ کر رکھا ہے اس کو ہم آزاد کر رہے ہیں اور ہندوستان کا ترنگہ وہاں پر لہ رہے ہیں ہم اس بات کے لئے تیار ہیں کہ پاکستان کی سرحد پر جائے اور پاکستان کو شکست سے دوچار کریں ہم ہر قدم پر اپنی آرمی کے ساتھ ہیں مانا توقیر رضا نے اپنی سپیچ میں کئی ساری باتیں کی ہے اور سیدھے سیدھے ایک چیلنج دے کر کہا ہے کہ اگر تمہاری پیاس بچتی ہے ہمارے خون سے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن ہم دیش میں خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو ہندوستان میں نفرت فیلانا چاہتے ہیں بلکہ ہم محبت کے قائل ہیں سرکار کو فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے کیا غلط وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی بے ذاتی کرتے ہیں کیا غلط وہ لوگ ہیں جو بیس ملین مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں یا پھر غلط ہم ہیں جو سرکار کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے ہم غلط یا ہم غلط ہے وہ صحیح کیا کچھ کہا ہے تفصیل سے سنیے مختلف کلیفز میں مولانا توقیر احمد رضا خان کو میں حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں اپنے آن ہندو بھائی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روز قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں روز نسوری آدم پیشان میں دستاک پی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں خون کے آسور پو رہے ہیں خون کے بھوٹ بھی رہے ہیں اس سے سکر ملا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں ہماری مہن بیٹیوں کی اس سے تو آگا وہاں سے خیوار کیا جاتا ہے ہماری مہن بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کو غلاؤ بہکاؤ بھلا گر لاؤ سر نہیں آتی سر نہیں آتی خون کے آسور پو خون کا بھوٹ بھی گرے جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک میں ہماری مہن چاہتے ہیں لیکن اب ہماری سبر کا پیمانہ چھوٹ چکا ہے اب سبر کا پیمانہ چھوٹ چکا ہے میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں آج میں سر میں کفر مرک بار کے آیا ہوں اور میرا یہ سارا مرما یہ لڑنے نہیں آیا ہے اب بل پرنیشن کرنے نہیں آئے ہیں اور اپنی مناتر دکھانے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے دیش کے لیے دیش کی ایک نا کے لیے دیش کی ایک نا کے لیے ہم اپنی جانترواد کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے اگر ہمارے خون سے تمہاری بھیان گوشتی ہے تو ہم اپنے خون دے گوشتی تیار ہیں اپنے دیش کی ایک نا کے لیے تیار ہے اپنے دیش پر اپنے دیش کی ایک نا کے لیے اپنے دیش کے بھائی چانے کے لیے اپنے دیش کے ہمارے خون برا ہے یا وہ بیمار جو مہیراؤں کا سبان نہیں کرتے لوگوں کو اثر کرنے کی بات کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں دیش پریوی میں پہلتا ہوں کیا وہ دیش پریوی ہو سکتا ہے جو اپنے ہی دیش مرکیوں کے بیت لاکھ لوگوں پر ختل کرنے کی بات کریں مہیراؤں کا مہت اثر آدھا جو رائن تو ہمارے خون میں ہے پہدائش ہی لڑا کوئے لڑنا ہے لیکن ہم کھل سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں چونکہ تم ہمارے دیش کے لائے بھائی ہو تم ہمارے دیش کے ہمارے ہندوستانی بھائی ہو ہم کھل سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں اگر لڑنا ہے تو چلو دیکھیں تمہاری مہادری چلو جائنا کے بوڑک پر تمہاری تمہاری رہنا میں تو حکومت سے مانگ کرنا ہوں میرے یہ دی ستار نوجوان آئے ہیں میرے یہ دی ستار نوجوان سر پہ گفر بان کے آئے ہیں اپنے جان دے لے اپنے جیش کے لیے میرے نوجوانوں کو تھوڑی سی ٹرائنگ دے لوں تھوڑے سی آتیاں دے لوں جو چین نے کتنا کا رکھا ہے ہم اپنے ہندوستانیوں کو ڈھیک کرنے کے لیے چلو پاکستان چلتے ہیں چلو پاکستان 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 کردے مسلمانوں کو درانے والوں ہم سیار ہیں ہمیں ہمیں حجیار دو فوج کو بنا لو ہماری یہ بیس ہماری نوجوان آپ نے سنا مرانا توقیر احمد رضا خان کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے دیش کے لیے ان کے اندر کتنی محبت ہے کتنی حب الوطنی ہیں کتنی دیش بھکت ہے کہ اپنی دیش کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں ان ہندووں کو سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا قتل کر دو اگر اسی سے تمہاری پیاس بجاتی ہے دوسری طرف چھتیس گڑ کی یہ ویڈیو آج صبح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ہندووں کی ایک بڑی بھیر شدت پسند کہلی جن کو اکٹھا ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا بائیکارڈ کریں گے ان کے یہاں کام نہیں کریں گے ان کے دکانوں سے سمان نہیں خریدیں گے ہر طرح سے ان کا سوشل بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں آپ یہ کلپ سنیے سنکالپ لیتے ہیں کی سپت لیتے ہیں کی آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سمان کا خریدی بکری نہیں کریں گے آج سے ہم ہندو کسی مسلمان بکری کو اپنی جمین لیج میں آ بکری نہیں کریں گے اگر کسی بیکری کے پاس جمین لیج میں دیا ہوا ہے اس کی تدکال واپسی کرائیں گے آج سے ہم ہندو مسلمانوں کے یہاں مزدوری ایوام انیے کارے کے لیے نہیں جائیں گے جو پھیری والے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں ہمارے شیطر میں آتے ہیں گاؤں میں ہوتا یاد ککرانت یادی ہندو ہے سبھی کھریدی 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 آنی اتھا نہیں کھریدیں گے آج دلہ آج دنہ پاچ ایک جہجار بائیس کو گرام کھنڈی کلامیں آن سبھا کر یاد سر و سمتی سے ہم سبھی یاد میرنے لیتے ہیں جس کا ہم سبھی جیون پریانت پالن کریں گے بھارت ماتا کی جائے جہجار بائیس میں جنان کے مارس��esti جہجار بائیس پہنڈی دھرمکی دھرمکہ دھرمکہ راڑیومے ہم کریں گے 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 یہ کچھ دیش میں ہو رہا ہے ایک طرف مسلمان ہیں جنہوں نے آٹھ سو سال تک اس دیش پر راج کیا ہندوں کو ہر طرح کی سہولت فرام کی انہیں ستہ میں شامل کیا انہیں ہر طرح کی عزت فرام کی اپنے قریب کیا اکبر نے تو دین الہی کر دیا تھا ہندوستان میں سکولیڈزم کا اضافہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے کبھی بھی دباؤت نہیں کیا دوسری طرف یہ ہے انہیں تھوڑی سی ستہ ملی تھوڑا سو روج ملا تو سیدھے سیدھے مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں سکھو اور مسلمانوں کا جینا انہوں نے دو بھر کر رکھا ہے بہرحال ہم نے بات شروع کی تھی مانا توقی رزا خان سے آپ نے ان کو سنا اور دوسری طرف چھتیسگڑ کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اس پورے معاملے پر آپ کے ذہن میں کیا ہے کمن سیکشن میں ضرور لکھے گا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنٹ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی ملنٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالوز ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنٹ ٹائمز کو فالو کریں ملنٹ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹویٹر گرام اور وارٹسپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیپ پر دیکھ رہے اور دسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملنٹ ٹائمز کو اپنی رکم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارٹسپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فرضی خبروں سے نجاب